عدیقش مہد ہے بھگوان نے جو منسی کو یہاں سریر دیا ہے ہم جانتے ہیں کیا سریر چھتی جل پاوک گگن سمیرا پنچ تتو نرمیت یا ادم سریرا یہاں سریر پانچ تتو سے نرمیت ہے مہد ہے اور میں بہت مہتاب صاحب کو بہت بدائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے بجرگوں کے لیے ایسے ورشت ناغرکوں کے لیے یہاں بدہیق لانے کا جو آگرہ کیا ہے سنسد میں جو آپ نے لایا ہے سچ مچ میں قبل دو تین بات اس کے بارے میں میں کوئی لمبا بھاشر نہیں کرنے والا ہوں مہد ہے میں قبل صحیح ارث میں جو ہو رہا ہے ہمارے سماج میں میں اس کو آپ کے سامنے اور پوری دیش اور دنیا کے سامنے میں اس بشے کو رکھنا چاہتا ہوں مہد ہے میں جب سواست منتری بیہار کا تھا تو میں نے اس سامنے بیہار میں اور میں اس کے اجن کے لیے میں ایک بار لندن گیا تھا لندن میں میں نے ایک بجرگوں کے اس وارڈ کو دیکھنے گیا تھا جہاں آسرے کی بیوستہ ہے مہد ہے ٹھیک ہی کہاں ہمارے مطر بگل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں آسرے کی ضرورت نہیں ہے آج سماج کہاں جا رہا ہے ہمارے بجرگوں کو ہم ایک بوچ سمجھ لیتے ہیں کل ہم بھی بجرگ ہوں گے کل ہمارے ماتا پتا تھے آج ہم ماتا پتا ہیں کل ہم دادا دادی بن کر کے ہم بھی بجرگ ہو رہے ہیں مہد ہے یہ بڑا چنتہ کا وشہ ہے دیش کے اندر ہم پاسچاتھ سنسکرتی کی اور جا رہے ہیں ہماری سنسکرتی وینس تو رہی مہد ہے ٹھیک ہی کہاں ہمارے پروکے بکتاؤں نے کس شریر کے لیے اس شریر کے سمبردن کے لیے یہ جو جرہ روگ ہے دیمنسیا بیماری جس کو کہتے ہیں مہد ہے میں نے اس لندن کے اس حسپتہ وہاں اس آسرے میں دیکھا جہاں تین سو ستر لوگ تھے وہاں کیبل دو لوگ پڑے ہوئے تھے بہودے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میرے بیتوں نے مجھے یہاں لاکر کے چھوڑ دیا بہت درد تھا مہد ہے بہت بیچینی تھی ان کو اور اس لیے اب دھیرے دھیرے اولڈ ایج ہوم اب تو گولڈ ایج ہوم بننے جا رہا ہے مہد ہے مہد ہے یہ گولڈ ایج ہوم بنانے کی آوشکتہ ہے ہر گھر کے اندر اگر ہم اپنے ماتا پتا اپنے بجرگوں کو شمبان دیں گے تو نشت روپ سے ان کا عادر بڑھے گا مہد ہے اور جو بیماری ہے جس کے بارے میں آج پورا شدن گہنچندن کر رہا ہے مہد ہے یہ جنا روگ آئیرویڈ میں بھی ٹھیک ہی کہا گیا آئیرویڈ میں ہزاروں ورس پرم جب اس کا عوشکار ہوا ہوگا آئیرویڈ کا اس سمیں سے یہ ندان اس کا ہے مہد ہے ہم یوگ اور آئیرویڈ کو ہومیوپیت ان تمام چیزوں کو آج بھولتے جا رہے ہیں ایلوپیت بھی اچھی بات ہے سرجری کے لیے آوشک ہے لیکن ایلوپیت کے ساتھ ساتھ آئیرویڈ اور ہومیوپیت کو بھی ہم نہ بھولیں آئیرویڈ اس ذرہ روگ کے لیے بہت کامدائی ہوتا ہے میں آپ سے سرکار سے ماننی شواست منتری جیہاں بیٹے ہوئے میں آگرہ کروں گا کہ پورے دیش کے اندر اور آپ اپنے اسطر سے راجیوں میں بھی یہ ندیز دیں کہ جریارٹک وارڈ جو ہے یہ نشت روپ میں بنے اور اس وارڈ کے بننے کے ساتھ ساتھ اس کو آئیرویڈ ہومیوپیتی کہلوپیت تینوں پرکار کی شبدہ ان کو اپلپد کی جائے جس سے بہت بہت دنیباد بہت ہے آپ نے سمجھ دیا اور اس کے لیے میں اس پرستاؤ دانے والے کو پونہ بدھائی دینا چاہتا ہوں مہتاب صاحب کو دنیباد